کہ ہم آپ کے مقابلے میں سیرا سفر کھڑے ہو جائیں اور آپ کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیں نارے تکریر آجو تک ختم نبو آجو تک ختم نبو آدھیا نمتے آدھیا نمتے نارے تکریر میرے دوستوں اور بھائیوں سیاست کا میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے یہ پرخار میدان ہے اس نے اپنی جانوں کو بھی دعوں پر لگانا پڑتا ہے لیکن اپنی قربانیوں کو اپنی کمزوری نہیں بناتے بلکہ اپنی لیے فخر اور اعزار سمجھتے ہیں ونبانے اس ریاست کے لیے جو قربانیوں دی اس ملک آئین کی بارہ دستی کے لیے جو قربانیوں دی آئین کی حکمرانی کے لیے جو قربانیوں دی وہ نظرانداز نہیں کی جا سکتے ہیں اگر آج اس ملک کے مذہبی تبکی کی قیادت جمعیت علماء کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور حکمرانوں کی مایوس کن رویے کی وجہ سے جس مذہبی نوجوان نے اپنی ہی لیاست کے خلاف بندوق اٹھائی تو جمعیت علماء میدان لیاست اور ان نوجوانوں کو آئین کی طرف متوجہ کیا آئین کی طرف بلایا قانون کی طرف بلایا خدا کی قسم تم جمعیت علماء کے صرف اس احسان کا بدلہ بھی نہیں دیسے آج اگر جمعیت علماء مذہبی لوگوں کی قیادت نہ کر رہی ہوتی آج کے مملکت خداداد پاکستان کا حال میں خدا نخواستہ شام کی طرح ہوتا عراق اور لیبیا کی طرح ہوتا شکر ادا کرو مشکور رہو ان خاک نشینوں کے جنہوں نے اپنے سینے پر اپنوں کے زخم برداشت کیے اپنے لوگوں کے زخم برداشت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیاسی محاصر اپنے نوجوان کو حکمت کی اور آئین کی بات سکھا رہا ہے قانون کی آواز ان تک پہنچا رہا ہے کہ ہم نے آئین کے ساتھ کمٹتے ہیں یہ آئین ہمارے اقابر نے بنایا ہے آج بہتر سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آئین بنانے والوں کی اولادیں بھی آج میدان کے اندر اپنے آئینی حقوق کیلئے رو رہی ہیں قانونی حقوق کیلئے رو رہی ہیں کون ہے وہ جو اپنے ملک میں رہنے والوں کو اس کے آئینی حقوق نہیں دے رہے اس کے قانونی حقوق نہیں دے رہے اس کی نشاندہی ہم سکھتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ آئین کے دائرے کے اندر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور پارلیمنٹ کے باہر بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تقویر دولوہ دولوہ آئین جبیت قدم بڑھا انشاءاللہ لکارہ سیدھے لکارہ تقویر میرے دوستوں میں بہت عرصے سے جب سے میں عاملاً اس میدان میں آیا ہوں آپ پر میری نظر لے جمعیت علماء اسلام کے کارپن کو دل سے دعائیں لکھتے ہیں آمان کہ آپ نے ہر محاص پر ہر عنوان کے ساتھ اپنی قیادت کی آواز پر لبیٹ کہا ہے نہ دن دیکھا ہے اور مراد دیکھی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم پاکستان کے اندر آئین کے اندر دیئے حقوق کے ساتھ آزادی کے ساتھ ہم جی سکوئے ہیں اور ہماری قیادت بارہا یہ فرما چکی ہے اور آج ہم اس سیج سے بھی اس کا یہ آغا کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگیں اس لیے نہیں لڑی تھی کہ آج ہم مملکت خداداد پاکستان کے اندر ان کی غلاموں کی غلامی کریں ہمارے اکابر نے انگریز کو اس خطے سے بغایا تھا تمہارے پٹوہ کمرانوں کو بھی انشاءاللہ ہم اس بلک سے بغایا تھا مراد تقریب جمعیت علیہ السلام قائد علیہ السلام یا حضرت ورانا فضل الرمان جمعیت علیہ السلام پہلے کے رہیں گے کلے کے رہیں گے یہ حق ہمارا کلے کے رہیں گے ہم نے قلبی لیتی کی غریصہ لیتی ہم تم سے لیں گے کچھیں کلیں گے کچھیں کلیں گے کچھیں میرے دوست ور ربحیو آج بین الاقوامی سطح پر ہمارے مدارس نشانے پر ہے ہمارے مسازد نشانے پر ہے ہماری پکڑی اور ہماری داڑی نشانے پر ہے لیکن آج کی اس استباع سے ہم ان سازشی اناثر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نوم پر بنا تھا آج بھی اس ملک کے اندر مذہبی تبقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق اور مدرسے اور مسجد کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح ہمارے اکابر نکی یہ سفر قیامت تک جاری اور ساری رہے